دربھنگا دماغے میں سازش کا خلاصہ ایک سی سی ٹی وی ویڈیو اور ایک موبائل نمبر سے ہوا اس نمبر کے سہارے این اے کی ٹیم نے یو بی کے شاملی سے لے کر ہائدرباد تک سازش کی جڑے خود ڈالی اور دہشتگردی کے اس کھیل کے محروں کو بھی دبوچ لیا لیکن کھیل کی بسات ہر بار کی طرح ازبار بھی پاکستان میں ہی بچھائی گئی تھی دربھنگا والی سازش بھلے ہی عمران اور ناصر نام کے دہشتگردوں کی کار گزاری ہو لیکن سازش کے اصل دور پاکستان میں ہے جانچ ایجنسیوں کو شک تو پہلے سے ہی تھا لیکن دربھنگا اسٹیشن سے سراغوں کی تلاش کرتے کرتے جب ان کے ہاتھ شاملی تک پہنچے تو دہشتگردی کی یہ ودیشی تصویر اور بھی صاف ہونے لگی دھما کے والے پاسل کی پارتال میں این آئیے کو بوکنگ کرنے والے کا موبائل نمبر ملا بوکنگ کرنے والے کا نام تو صوفیان تھا لیکن موبائل نمبر شاملی کے سلیم کا نکلا سلیم کا جب ریکارڈ کھنگالا گیا تو پتا چلا کی وہ کئی بار پاکستان جا چکا ہے سوتروں کے مطابق این آئیے کی تفتیش میں یہ بھی پتا چلا کی سلیم لشکر کے لیے آتنکیوں کی بھرتی کرتا ہے شاملی میں سلیم سے پرانے سمپر کے چلتے ہی عمران اور ناصر لشکر سے جڑے ناصر بھی دو ہزار بارہ میں پاکستان گیا اور آئیے ڈی سمیت کیمیکل بم بنانے کی ٹریننگ لی ناصر کو اس دھماکے کے لیے کروڑوں روپے ملنے والے تھے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے پاکستان سے حوالہ کے جریعے سلیم کو مل بھی چکے تھے سلیم سے سنٹرل ایجنسی پوچھت آج کر رہی ہے پاکستان میں ناصر کو جو ملی تھی اس کے ساتھ ہدایت یہی تھی کہ ہندوستان کی ٹرینوں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنانا ہے لیکن اپنے آقاؤں کی سازش کو انجام دینے میں ناصر کو کافی وقت لگ گیا لہٰذا اسے پاکستان سے دوبارہ بم بنانے کے لیے ویڈیو بھیجے گئے انہی ویڈیو کو دیکھ کر ناصر نے دربھنگا والی سازش کو انجام دیا ناصر نے کیمیکل بم تیار کر اسے پاسل میں رکھا فاسل کی تصویر کھینچ کر پاکستان میں اپنے آقاؤں کو بھیجی اس کے عوض میں اسے پاکستان سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے حوالہ کے ذریعے بھیجے گئے اگلی وارداتوں کی ڈیل کے لیے اسے کرون روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن دربھنگا میں پہلی واردات کے بعد ہی یہ سرکشہ ایجنسیوں کے راڈار پر آ گئے آج تک کو جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق سلیم کئی بار پاکستان جا چکا ہے جس وقت وہ پاکستان گیا تھا اسی وقت آئی کے ہینڈلر اور لسکر کے ہینڈلر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد اسے ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ بھارت میں ٹرین میں دھماکے کرنے ہیں ساتھی ساتھ جو ٹرین ہے اس کو ڈیریلمنٹ بھی کرنا ہے ہندوستان میں دہشت گردی کا یہ کوئی نیا موڈیول نہیں ہے بلکہ پرانے نیٹ ورک کو ہی پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکشہ ایجنسیاں اسے سیدھے سیدھے قیرانہ کے رہنے والے اقبال کانا سے جو رہی ہے جو سالوں پہلے پاکستان شفٹ ہو چکا ہے آئیس آئی اور لشکر اقبال کانا کے لوکل نیٹ ورک کا استعمال کر نئے سیرے سے بھرتی اور ہندوستان میں گڑھ بڑی پھیلانے کا جال بھون رہے ہیں شاملی سیر وندوجہ اور ہیدراباد سے آشش پانڈے کے ساتھ آج تک بیورو